میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کچھن میں گزی ہوئی ہے میں نے دیکھا کہ کچھن میں زمین پر کچھ خون پڑا ہوا ہے میں دھوڑتا ہوا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی کچھن میں سے چھوئی نکال کر اپنے پیر پر مار رہی تھی اپنے ہاتھ پر مار رہی تھی اپنی ران پر مار رہی تھی اپنی گردن پر مار دے والی تھی کتنے میں میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ لیا میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو اس نے کہا اب تو مجھے چھوڑ دو مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے میں مرنا چاہتی ہوں میں نے کہا بیٹی خودکوشی حرام ہے قیامت کے لئے تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤ گی بیٹی جو خودکوشی کر کے مر جائے اس کی جنازے کی نماز پرنا چائز نہیں ہے بیٹی جو خودکوشی کر کے مر جائے اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حق نہیں ہے میری بیٹی تم کیا کر رہی ہو تب میری بیٹی رکی ہو کہنے لگی ابو میں کیا کرو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ کیا گناہ ہو گیا ہے تب میری بیٹی نے بتایا کہ ابو مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا میں زنا کر بیٹھی بھولا ہے ابو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا مجھے مر جائے دو امیر المومنین جب میری بیٹی نے کہا کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تو مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں کیا کرتا اپنی بیٹی کو مار نہیں سکتا تھا اس لیے کہ مرنا تو پہلی سے چاہتی تھی میں اس کو کیا مارتا میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توب اور استفار کرو کیا تم نے قرآن نہیں پڑا اللہ تعالیٰ بڑا گفور رہی میں تمہارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اچھا پھر کیا ہوا حضرت عمر میں کہا پھر کیا ہوا کامی المومنین آج انیس ساتھ سے بائیس سال ہو گئے میری بیٹی نماز پڑتی مسلح بچھاتی توبہ کرتی گناہ سے توبہ کرتی ماتی مانتی روتی بس کھانا کھایا مسلح پر کھانا کھایا مسلح پر کھانا کھایا پھر مسلح پر رونا چالو دعا چالو توبہ اور استفار چالو تین سال سے برابر رو رہی ہے میری بیٹی امیر المومنین مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی نے تین سال سے جتنے آنسوں بہائے ہیں ان آنسوں سے اللہ تعالی نے میری بیٹی کے گناہ کو معاف ضرور کر دیا ہو میرے پاس کس لیے آئے ہو کس لیے آیا ہو اب میری بیٹی کا رشتہ رہا ہے ایک لڑکا مجھے بہت پسند ہے بہت دیندار ہے وہ بھی میری بیٹی کو پسند کرتا ہے وہ بھی جب میرے گھر میں آتا میری بیٹی کو مسلح پر پیٹا ہوا دیکھتا ہے اس کو میری بیٹی کی دینداری اس کی نماز اس کے روزے بھاگا ہے امیر المومنین وہ میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں بھی اس دیندار لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر نے کہا تو پرابلم کیا ہے کہ امیر المومنین پرابلم یہی ہے ایک بار میری بیٹی زینہ کر بیٹی ہے میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کا یہ عیب بتاؤں یا نہ بتاؤں جب لڑکے سے شادی کروں تو یہ بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ میری بیٹی ایک بار زینہ کر بیٹی ہے امیر المومنین اگر میں نے اپنے دھونے والے دامار کو اس لڑکے کو اگر یہ بتا دیا کہ ایک بار میری بیٹی سے زینہ ہو گیا تو وہ دیندار لڑکا کہیں ایسا نہ ہو دینداری کی وجہ سے میری بیٹی کا پیغام دھکرا دے میری بیٹی کا رشتہ دھکرا دے اور سوچ لے نہیں نہیں میں تو اس کو دیندار سمجھ کر اس کے قریب سے شادی کرنا چاہتا تھا یہ تو زینہ کار نگلی اے امیر المومنین اگر میں نے اس لڑکے کو اصلیت بتا دی تو تو میری بیٹی کا رشتہ چھوڑ سکتا ہے میری بیٹی سے شادی کا ارادہ ترک کر سکتا ہے اور اگر نہیں بتایا چھپکے سے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا تو دلتا ہو قیامت کے دن کہیں اللہ مجھ سے یہ سوال نہ کر بیٹھے کہیں اللہ مجھ سے یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ آئے جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زینہ کا صدور ہوا تو تُو نے اپنے دامات کو دھوکہ کیوں دیا اور چھپکے سے بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کیوں کر دیا حضرت عمر فاروق میں کیا کروں بتاؤں یا نہ بتاؤں اگر بتاتا ہوں تو رشتہ چھوڑ سکتا ہے نہیں بتاتا ہوں چھپکے سے کر دیتا ہوں تو اللہ سے سوال جواب کر سکتا اللہ میرا میں کیا کروں حضرت عمر نے فرمایا جا اور چھپکے سے ایک پاک دامن اور شریف عورت کی طرح لڑکی کی طرح اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیں اور اس لڑکے کو اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ من بتا کہ اس سے ایک بار زینہ ہوا ہے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے پاک دامن عورت کی طرح اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیں جب تُو یہ کہہ رہا ہے کہ تین سال سے وہ توبہ کر رہی ہے تو توبہ کرنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے جس نے اپنے گناہ سے توبہ کی تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو گویا تیری بیٹی سے گناہ ہوا ہی نہیں جا اور چھپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس مرد اس نوجوان سے کر دیں اور کوئی چھپی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے عیب کو چھپانے کا حکم دیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کی برائی عیب ہو گیا جرم ہو گیا زنا جیسا جرم لیکن اس کو بھی چھپانے کا حکم دے رہے ہیں کہ اس کو بھی چھپاؤ عیب پر پردہ ڈالو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا اللہ چاہے گا تو اس کے گناہ کو معاف کر دے گا توبہ کرنے پر ہر تو میرے پیارے ساتھیوں آپ بھی سردیوں کی اس رات میں اب زیادہ بیٹھتے نہیں ہیں اب یہ بیس پچیس پچاس لوگوں کے درمیان بولنے میں مجھے بھی یہ بچہ نہیں لگتا ہے میرے بھائیو یہ چند باتیں میں نے اس لاحی معاشرے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ سے ہماری گزارش ہے آئیے ذرا اس واقعے پر نظر ڈالیے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا میر المومنین ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہا کیا ہے مسئلہ کہا میر المومنین میری بیٹی جب پاس سال کی تھی اس وقت میرے ساتھ وہ اسلام لائی تھی میری بیٹی جب پانچ سال کی تھی اس وقت وہ میرے ساتھ اسلام لائی تھی آج میری بیٹی کی عمر بائیس سال کی ہو چکی ہے حضرت عمر نے کہا ابھی تک اس کی شادی نہیں کی کہا سنیے امیر المومنین شادی کے لیے نشتہ آیا ہوا ہے مجھے جو پوچھنا ہے وہ آپ بتائیے کہا کیا کہا میری بیٹی جب پانچ سال کی تھی جب میں اسلام لائیا تو وہ بھی اسلام لائی لیکن جب میری بیٹی انیس سال کی یعنی یہاں سے تین سال پہلے جب میری بیٹی انیس سال کی ہوئی تو میری بیٹی سے زنا دسدور ہو گیا آج میرے المومنین میری بیٹی اپنی جوانی پر کنٹرول نہ کر سکی اور ایک لکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے اس نے ایک بار اس لکے کے ساتھ زنا کر لیا امیر المومنین ایک دن میں گھر میں گیا میں نے دیکھا کی میری بیٹی کچن میں غزی ہوئی ہے میں نے دیکھا کی کچن میں زمین پر کچھ خون پڑا ہوا ہے میں دوڑتا ہوا گیا تو میں نے کیا دیکھا کی میری بیٹی کچن میں سے چھوئی نکال کر اپنے پیر پر مار رہی تھی اپنے ہاتھ پر مار رہی تھی اپنی ران پر مار رہی تھی اپنی گردن پر مار دے والی تھی کتنے میں میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ لیا میں نے اس سے پوچھا کی بیٹی کیا کر رہی ہو اس نے کہا ابو مجھے چھوڑ دو مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے میں مرنا چاہتی ہوں میں نے کہا بیٹی خودکشی حرام ہے قیامت یہ دن تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤ گی بیٹی جو خودکشی کر کے مر جائے اس کی جنازے کی نماز پر ناجائز نہیں ہے بیٹی جو خودکشی کر کے مر جائے اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حق نہیں ہے میری بیٹی تو کیا کر رہی ہو تب میری بیٹی روکیوں کہتے لگی ابو میں کیا کرو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ کیا گناہ ہو گیا ہے تب میری بیٹی نے بتایا کہ ابو مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا میں زنا کر بیٹھی اور آئے ابو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا مجھے مر جائے دو امیر المومنین جب میری بیٹی نے کہا کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تو مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں کیا کرتا اپنی بیٹی کو مار نہیں سکتا تھا اس لیے کہ مرنا تو پہلی سے چاہتی تھی میں اس کو کیا مارتا میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توب اور اس نے فار کرو کیا تم نے قرآن نہیں پڑا اللہ تعالیٰ بڑا گفور رحیم میں تمہارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے